رانہ احسان افزل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے رانہ صاحب کرنٹ پوزیشن کیا ہے صحت کی کیونکہ عدالت کی جانب سے بھی آج حکومت سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے کہ ہمیں واضح پکچر بتائیں کہ کرنٹ پوزیشن صحت کی کیا ہے نواز شریف صاحب کی دیکھیں کرنٹ پوزیشن یہی ہے کہ ان کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے وہ کنٹینیوز کی ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس مہینے کے اندر ان کی کافی زیادہ اپوائنٹمنٹس سکیجول ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے چیک اپ کے بعد ان کی ایک مین سرجری ہونی ہے جو کووٹ کی وجہ سے دلیئے ہوگی اور وہ جلد داکٹرز تحسلہ کریں گے کہ وہ کب ہوگی اچھا جو ہائی کورٹ کی اوپر آپ نے بات کی تو ہم نے کل ایک پٹیشن فائل کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جس میں ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سیاست کر رہی ہے نباز شریف صاحب لیگل طریقے سے گئے ہیں دہور ہائی کورٹ سے بھیل لے کے اور اس حکومت نے ان کا نام ایسیل سے نکالا اور جو ریکوائرمنٹس انہوں نے سیک کی ہے اس حکومت میں وہ ہم نے فلپل کی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رپورٹز ہم نے بھیجی اس گورنمنٹ کو وہ ان کے بورڈ نے ریجیکٹ کر لی لیکن جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا تھا اور اس بورڈ کا میمبر تھا وہ اس کو شامل نہیں کیا گیا اور ہمیں منٹس ہی نہیں دکھائے گے کہ اس میٹنگ کے منٹس کیا تھے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ہمارا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت جو فیڈلی گامل ہے جو اپنی پنجاب حکومت کو اون نہیں کرتی ان کو جھوٹا کرا دیتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جھوٹا کرا دیتی ہے سرویسز ہسپتال کی لیب رپورٹز کو جھوٹا کرا دیتی ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر کو جھوٹا کرا دیتی ہے تو وہ تو سیاست کر رہی ہیں اس کو جب ہم اپنا ایس پر آر کمیٹمنٹ اور ریکوائرمنٹ ہم تصدیق شدہ رپورٹ جمع کرا رہے ہیں وہ ان کو جان کے ریجیکٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کی اٹینشن میلہ فائیڈ یہ ان کو جب سے نواز شریف گئے یاد نہیں آئے اب اے پی سی قریب آ رہی ہے تو یہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں اور بکلات کا شکار ہو گئے ہیں اور ایک تصویر آ جاتی ہے اے پی سی پہ بات کرتے ہیں اور اس تصویر پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن جو رپورٹ جو پہلے جمع کرائی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پلیٹ لیٹس کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں دل کا عرضہ تو خیر نواز شریف صاحب کو ہے ہی کرونا وائرس کا بھی مسئلہ بتایا گیا ہے اور کرونا وائرس اگر جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک علاج ممکن نہیں ہے ہسپتال نہیں جا سکتے اور کرونا کی صورتحال میں ادھر آنا بھی بہت خطرناک ہے تو کافی پیچیدہ بنا کے آپ نے ایک پکچر کو پیش کی ہے نواز شریف کا اگر بظاہر دیکھا جائے تو اتنی پیچیدہ پکچر نہیں ہے کیونکہ اگر کرونا چلتا رہا آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جب تک علاج ڈاکٹر حتمی طور پر نہیں کہیں گے کہ علاج مکمل ہو گیا تب تک نواز شریف صاحب باہر نہیں آئیں گے اس پاکستان نہیں واپس آئیں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو کرونا کی صورتحال اور جس طرح سے آپ لوگوں نے سٹانس لیا ہے اپنی ریپورٹ میں اس سے تو یہ لگتا ہے آنے والے کئی سال تک نواز شریف صاحب لندن میں ہی مقیم رہیں گے دیکھیں اب اس کا مجھے زیادہ موقع دیجئے گا جو پیچیدہ پکچر ہے وہ ہم نے نہیں لکھ کے بیان کی وہ ڈاکٹرز نے بیان کی ہے یہ ہم نے نہیں فیصلہ کرنا کہ ان کی سرجری کب ہونی ہے مسلم لیگ نون میں یا مریم نواز میں نہیں کرنا جو ان کا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے انہوں نے کرنا ہے اور دیکھیں ہم اس میں میں آپ کو ایک اور ایک زیادہ دیتا ہوں کلسوم نواز کی پوری قوم اور پی ٹی آئے پوری قوم تو میں نہیں کہوں گا لیکن پوری پی ٹی آئے جو ہے انہوں نے ایک گندی سیاست کی ان کی صحت کی اوپر اور کس کس قسم کی بات نہیں کی اور پھر اینڈ میں نتیجہ آیا تو پھر سارے شرمندہ ہوئے اور مکر گئے کہ ہم نے تو ایسی بات کی نہیں یہ صحت پہ سیاست کرنا ان کا وطیرہ ہے پی ٹی آئے کا اور میں ان کا کیا اب میں کیا بندہ کہے ان کے تو اپنی جو وزیر ہیں جو شیری مزاری ہیں وہ فورن آفس کو کہتی ہیں کہ کشمیر پولیسی غلط بنی کشمیر کی پولیسی کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے یہ تو اپنے اداروں کو اٹیک کرتے ہیں اپنی رپورٹوں کو جھوٹا قرار دے رہتے ہیں تو ان کا ہم کیا ان کی بات کا یقین کریں یا ان کی کونسی بات کو ہم تسلیم کرنے یہ یہاں چونی سیاست کی جاری ہے اور میں آپ کو ایک وسوط سے بات کہہ دوں جس دن میاں نوار شریف صحت یاب ہو گئے وہ ایک دن فالتو یوکے میں نہیں تھہریں گے اور پاکستان آ جائیں گے اور تب کیا مسئلہ بنے گا تب یہ مسئلہ بنے گا سر یہ علاج کا کوئی ٹائم فریم بھی تو نہیں دیا جا رہا یا تو آپ علاج کا ٹائم فریم دے دنے کے چھ مہینے بعد سرجری ہو رہی ہے اس کے چھ مہینے بعد دوسری سرجری ہو رہی ہے ایک سال کے اندر نوار شریف صاحب آ جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ علاج مکمل ہو گا تو آئیں گے ٹائم فریم نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے اس طرح پایا جاتا ہے دیکھیں ٹائم فریم میں دوبارہ کہوں گا دیکھیں ٹائم فریم ڈاکٹرز نے دینا ہوتا ہے سیاستدانوں نے نہیں دینا ہوتا جو ان کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹرز انہوں نے اور دیکھیں جو ایفی ڈیوٹ بھی شہباز شریف صاحب نے دیئے اور جو نوار شریف صاحب خود سائن کر کے گئے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایٹھ ویکس اور وینڈ ہی بکمز ہیلی ایناف تو کم بیک جب ان کے سہتیاب ہو جائیں گے تو وہاں پر ساتھ رانزا آپ سے جانا چاہوں گا شہباز شریف صاحب بھی کراچی کا دورہ کر رہے ہیں تو کیا کراچی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا بھی کوئی کانٹریبیوشن ہوگا اس دفعہ دیکھیں ہم نے لاہور کو بلکہ لاہور میں سالیڈ ویس مینجمنٹ بنائی اور اس کو ایک رول موڈل کمپنی بنائیا اور لاہور میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹینیور میں ایک گرین لاہور بن گیا اور کبھی پانی کے معاملات اور سالیڈ ویس مینجمنٹ کے معاملات اتنے برے نہیں رہے بلکہ بہت بہتر رہے اور وہ پھر موڈل سکسیسفل ہوا تو وہ فیصلہ باد ملتان گجنا والا اور پورے پنجاب میں ریپلیکیٹ کیا گیا سندھ کے اندر بھی وہی کعوش وہی کوشش کی ضرورت ہے جو شباز شریف صاحب نے کیا لیکن بدقسمتی سے میں امید کرتا ہوں امید یہی ہے کہ اب یہ کورڈنیشن کے ساتھ کیونکہ حالات وہاں بہتر ہوں گے لیکن مارچ 2019 میں عمران خان صاحب کراچی آئے تھے اور انہوں نے 160 ارب ڈالر کے پیکج کا اناؤنس کیا تھا اس ایک سال ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد ایک روپیہ سندھ نہیں گیا اور وہ پیکج جو تھا وہ ہوائی باتر تھی امید یہی کیا جاتا ہے کہ اس دفعہ جو اگر یہ کوئی کورڈنیشن ہوتی ہے تو کوئی بہتر ریزلٹ نکلے لیکن سندھ کا یہ کراچی کا معاملہ ہے یہ ایک شورٹ شورٹ ٹرم معاملہ نہیں یہ لانگ ٹرم معاملہ ہے اصل معاملہ صرف یہی ہے کہ کراچی سولہ ہزار تن سولیڈ ویس پیدا کرتا ہے ہر رول اور صرف آٹھ ہزار اٹھاتے آٹھ ہزار پیل اپ ہوتا رہتا ہے